اسلام علیکم دوستو آج کی بیٹن میں ہم جانیں گے فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی ہو گئی ہے اور جنگ بندی کے بعد حالات کیا ہے تو آگے پہلے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں پھر اس بندی بات کریں گے آپ کو معلوم ہے سات اکتوبر سے آج چوبیس نومبر ہو گئی ہے ایک دن دو دن پہلے تک اور ابھی ایک دو دن پہلے بھی وہ جنگ بندی سرم مداک ہے اب تک اسرائیل اس پر وحشیانہ بمباری کر رہا ہے ہزاروں مسلمان فلسطینی شہید ہو چکے ہیں چھوڑے چھوڑے بچے شہید ہو چکے ہیں واللہ عالم یہ تعداد صحیح ہے یا نہیں اب تک پندرہ ہزار مسلمان شہید ہو چکا ہے اور چھ ہزار کے قریب بچے شہید ہو چکے ہیں ہو سکتا ہے تعداد کموں بیشوں ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں وہ ان کی نسل مٹا رہا ہے یہ بچوں کا شہید اس لیے کر رہا ہے تاکہ آگے مسلمانوں کی نسل ختم ہو جائے آگے ان کی اولادی نہ چلے یہ بھی مر جائیں گے جو بڑے ہیں ان کو بھی مار رہا ہے نسل خوشی کر رہا ہے اور پوری دنیا کی کفریاں طاقتیں اس کا ساکھ دے رہی ہیں اور حسبتالوں پر بمباری سکولوں پر بمباری تعلیمی اداروں پر بمباری گھروں پر بمباری تباہ اور برباد کر دیا گیا ہمارے خیر و مدارس کے ملتان کے پڑے ہوئے وہاں کئی علماء ہیں ایک مولوی بائل ہے میرا اس سے چند دن پہلے رابطہ ہوا اس نے مجھے تصویریں بھیجی کہ اس کے گھر کے باہر عورتوں بچوں بڑوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں اس نے کہا یہ میرے بھائی کا گھر ہے اس پر رات بمباری ہوئی ہے میرا بھائی زخمی ہے حسبتال میں ہے باقی تمام کے تمام خاندان شہید ہو گیا اس کی بیوی شہید اس کے بچے شہید ہو گئے ان بچوں کی پکار سنو مسجد اقصہ مجھے اور آپ کو آواز دے رہی ہے مسلمانوں متحد ہو جاؤ مسلمانوں متفق ہو جاؤ آج عالم اسلام کے حکمران تو بزدل بن گئے ہیں آج وہ تو گھبرا رہے ہیں ہماری کرسی نہ چلی جائے ہمارا اقتدار نہ چلا جائے لیکن مسلمان عوام کو اٹھنا چاہیے آواز نکالنی چاہیے ان مظلوموں کے سوشل میڈیا پر جو کر سکتے ہیں وہ کریں جو سڑکوں پر آ سکتے ہیں وہ سڑکوں پر آئیں جو بداروں میں بینر لگا سکتے ہیں لگائیں جو یونیورسٹیوں میں کر سکتے ہیں ایک پوری دنیا پر اپنا احتجاج کرو سلام ہے ان قوموں کو جو مسلمان بھی نہیں ہیں امریکہ میں برطانیہ میں فرانس میں جرمنی میں کتنے بڑے بڑے لاکھوں لوگوں کے مظاہرے ہوئے یہ انسانیت کے اوپر ظلم ہے یہ ظالمانہ کاروائیاں انسانیت کے ساتھ ہو رہی ہیں یہ انسانوں پر ظلم ہے انسانی حقوق کی تنظیمیں چپیں دنیا کے مسلمان ملک بھی چپیں سوائے قرار دادیں کرنے کے کچھ نہیں میرے دوستو ایک تو آپ کیا کر سکتے جتنی ہو سکے ان کے لیے امداد پہنچاؤ جس ذریعے سے بھی جا سکے اس امداد کو پہنچاؤ ان کے لیے دعائیں کرو نمبر تین اپنی آباد جو اٹھا سکتے آباد اٹھاؤ اور ایک کام مسجد اقصہ کا یہ ہے کہ جو ہمارا خون بہا رہے ہیں ہم پر ظلم کر رہے ہیں ہم پر بمباری کر رہے ہیں ہمارے بچوں کو شہید کر رہے ہیں حسبتالوں تک نہیں چھوڑتے وہ حسبتال جو علاج کی جگہ وہ موت کی جگہ بن گئی وہاں پر بمباریاں کر کے حتیٰ کہ کئی ڈاکٹر بچارے شہید ہو گئے ہیں اور کئی ڈاکٹر اس کے نظر ہو گئے ہیں تو میری اور آپ کی کم از کم غیرت ایمانی کا اتنا تقاضی تو ہے کہ آج ہم یہ ارادہ کر کے اٹھیں کہ اسرائیل کی بنی ہوئی چیزوں کو ہم استعمال نہیں کریں گے ہم اسرائیلی ریسٹورنٹ پر کھانا نہیں کھائیں گے ہم اسرائیل کی مصنوعات کا بائیکارٹ کریں گے ہمارے پیسے سے وہ بم خرید کر میزار لے کر ہمارے بچوں پر مار رہا ہے ہم اپنا یہ پیسہ ان کو نہیں دیں گے اور ہم اسرائیلی مصنوعات کا بائیکارٹ کریں گے جو جو آج ارادہ کرتے ہیں سچے دل کے ساتھ اللہ دیکھ رہا ہے فرشتے گوائیں ہاتھ اٹھا کر کہو کہ آج کے بعد ہم کبھی اسرائیلی مصنوعات کو استعمال نہیں کریں گے ہم اس کا بائیکارٹ کریں گے ہم اس کو نقصان جتنا پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں گے اللہ مسجد اقصہ کو آزاد کر دے اللہ فلسطینیوں کی حفاظت فرمائے اللہ زخمیوں کو تندرستی عطا فرمائے امت مسلمہ کو امت واحدہ بنائے عالم اسلام کے حکمرانوں کو غیرت دینی عطا فرمائے وآخر دعوانہ ان الحمدللہ روستو آپ نے یہ ویلیو سماعت فرمائی یقیناً فلسطین کو بھی نقصان ہوا ہمارے اسرائیل کو بہت سا نقصان ہوا وجہاً الحق کا قطاع کا البات ہے یقیناً اسرائیل کو فلسطینیوں کے سامنے گھٹنے دیکھ لے اللہ فرمس نے ہار مان کر واحدہ کیا ہار مان کر ہی جنگ بندی گیا وانا اگر وہ طاقت کر ہوتا تو جنگ بندی کمیلی لگتا ہے اور پوری عمدت مسلمہ فلسطینی بھائی جب بھی کسی مشکل پریشانی آجائے تو پڑھنا چاہئے حضب اللہ علیہ ملکی حضب جبراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو حضب جبراہیم علیہ السلام نے یہ دعا دمائی حضب اللہ علیہ ملکی اور جب حضب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو کفار کی رشکر سے احرایت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھ کو نے بھی یہ پرمایا حضب اللہ علیہ ملکی یقیناً یہ ہر مشکل پریشانی کے لیے بہتری دوا ہے اس لیے ہر مشکل حالات میں اس دوا کا برد کریں انشاءاللہ اللہ مصیبت رکھا ہوئے تو مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ پڑھیں